مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدمت خدمات ہوتی ہیں اس حوالے سے اس میں ہم بہت اوپن گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر بھی اور سپیشلی جو شعبہ ان صاحب کا ہے اس کے حوالے سے ہمارے بھی کچھ پروگرام پہلے آنئر ہوتے رہے ہیں آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ امیر جماعت اسلامی جناب سرائل اقصہب ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے پاس تشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آپ کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے سوالات بہت سارے ہیں اور یہ آپ سے پہلی ون ڈو آئی انٹریکشن ہو رہی ہے اور اس امید کے ساتھ کہ ہم کچھ سوال اس دفعہ کر پائیں گے پھر اللہ موقع دے انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کو سلسلے کو ہم لے کے چلیں گے مختصر میں چاہوں گا کہ آپ شروع میں تھوڑا سا اپنا ابتدائی زندگی تعلیم پھر جماعت میں کیسے شامل ہوئے اور کیسا سفر تیہ ہوا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ امیر جماعت بنے پھر دوبارہ الیکشن ہوئے پھر دوبارہ آپ امیر جماعت بنے تو مختصر اگر آپ اس کو تھوڑا بیان کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور افغانستان کا ایک بارڈر ہے مسکینی کاکس وہ میرا گاؤں ہیں اور اس وقت رہائش ہے تحصیل سمر باغ للے دیر لوئر میں سکولز میں پڑھا ہوں نام لینا شروع کرنے تو وقت زیادہ لگے گا کافی سکولز ہیں کافی سکولز ہیں لیکن بہرحال تجربہ کافی سکولز ہے کوئی آٹھ نو سکولز بنتے ہیں میٹرک تک میٹرک تک جی ہاں افتداء پانچ سکولز تو والد صاحب جہاں ملازمت کرتے تھے ان کے ساتھ جانا ہی ہوتا تھا اور آٹھویں کلاس میں میں اسلامی جی میں طلبہ میں شامل ہوا یہ گورنمنٹ ہائی سکول ہجی آباد ہی تھا پھر تنظیم نے اڈر دیا کہ آپ ملاکن ایجنسی جائے وہاں ایک سکول تھا تانہ گاؤں تانہ تھا تو ادھر گیا پھر وہاں سے گورنمنٹ ہائی سکول تیملگرہ آیا پھر وہاں سے گورنمنٹ ہائی سکول خال گیا پھر وہاں سے گورنمنٹ ہائی سکول لالقلہ گیا تو اسی طرح پہلے کلاسے لے کر میٹرک تک تقریباً آٹھ نو سکولز میں نے تبدیل کیے اور میٹرک کے بعد پھر کالجز میں داخلی لیے تو وہاں بھی اسی طرح اپنی تنظیم کے کہنے پر دعوت کے خاطر تنظیم کے خاطر نظریہ کے خاطر گورنمنٹ ہائی سکول گورنمنٹ ڈگری کالج تیملگرہ گورنمنٹ ڈگری کالج مردان گورنمنٹ ڈگری کالج نو شہرہ گورنمنٹ ڈگری کالج پشاور وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہم پڑھنے کا مقاملہ اور پھر اسلامی جیمی طلبہ کی وجہ سے پشاوری نوستی میں داخل لیا خیبر اللہ کالج میں پھر ایڈگری کالج میں اور پھر یہاں آنا پڑا پنجابی نوستی یہاں سے پھر امیٹ کیا اور اسی طرح ایک تعلیمی کیریئر ہمارا ہے تو اس دوران میں اسلامی جیمی طلبہ سے منسلک ہوا رکن بنا پھر اپنے زلے کا نازم تھا پھر اپنے ڈیویجن کا نازم تھا پھر اپنے صوبے کا نازم تھا پھر تین بار جمعیت نے مجھے نازم اعلیٰ بنایا اور جمعیت سے فراغت کے بعد پھر جماعت اسلامی میں کارکن کی طور پر شامل ہوا تو گویا جب آپ نازم اعلیٰ تھے جمعیت کے اس وقت آپ جماعت کے کارکن نہیں تھے میں اس وقت جماعت اسلامی کا اس لئے نہیں تھا کہ میں طالب الحمد نظامت اعلیٰ سے فارغ ہوا تو میں ایک عام کارکن کی طور پر شامل ہوا اپنی دیہات میں پھر ان نے مجھے رکن بنایا اور پھر اپنے زلے کا اپنے مقام کا امیر بنایا پھر اپنے زلے کا نائب قیم بنایا اور پھر صبح خبر پختنخواہ کا سیکرٹری جنرل بنا اور پھر اپنے صبح کا امیر منتخب کیا اور اس کے بعد پھر نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منو اور حسن صاحب نے اپنے ساتھ بنایا اور اس کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی طور پر ذمہ داری لگی جو اب تک ہے اور اس کے ساتھ ہی دوازار دو میں الیکشن میں حصہ لیا تو صبحی سملی کا ممبر بنا پھر سینئر منسٹر اور فائنانس منسٹر اور پلیننگ انڈولپمنٹ کا منسٹر اور جنگلات کا منسٹر رہا پھر دوسرے بار دوازار چودہ میں الیکشن ہوا اس میں پھر صبحی سملی کا ممبر بنا جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر تو پھر میں سینئر منسٹر بنا فائنانس منسٹر اور پھر دوازار چودہ میں جماعت اسلامی نے امیر منتخب کیا تو وہ وزارت پھر میں نے چھوڑی اور پورا وقت پھر جماعت اسلامی کو دیا سینٹرشپ بھی چھوڑی آپ نے نہیں میں سینٹر دوازار چودہ میں تو بن گیا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے وزارت چھوڑی پھر میں سینٹر بن گیا اور چھ سال پھر میں سینٹر کے طور پر کام کرتا رہا اور اسی طرح سینٹر کا دورانیا ختم ہوا اب سارا وقت ہمارا جماعت یہ کیلئے ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اچھا اس میں دو اس کے اندر دو ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ آپ مختصرا بتائیں کہ کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا اتنی آٹھویں کلاس سے لے کر اور اب تک وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ایک بچے کو موٹیویٹ کیا صحیح بات یہ ہے دو چیزوں نے ایک ہماری سکول میں اسلامی میں طلبہ کا جو ناظم تھا ان کے کردار نے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دعوت کو جب ہم نے قبول کیا تو انہوں نے ہمیں اپنا نہیں بنایا بلکہ جماعت اسلامی کا وہ انقلابی پیغام ہمیں پہنچایا اور مولانا مودودی کا لٹریچر آٹھویں جماعت کے بچے کو کیا انقلابی پیغام سمجھایا ہوگا اس میں ایک دو چیزی تھے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے نسیم اجازی کے ناول پڑھ لیے اسے زمانے میں یہ آخری چٹان بدر بنی مغیرہ معظم علی اور تلوار ٹوٹ گئی اور یہ سارے وغیر 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 کہ اب کوئی میدان ہو اور اس میں جس طرح نسیم اجازی ایک نوجوان کو کبھی شاہین بناتا ہے کبھی شیر بناتا ہے کبھی جپٹنے پلٹ کر پلٹ کر جپٹنے کا ایک گر سکاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں سائیت مودود رحمت اللہ علیہ کی لٹریچر مڑی یہ بناو اور بگاڑ کا پھر شہدت حق کا اور پھر تحریک اسلامی کی کامیابی کے شرائط کا اور اس کے ساتھ ہی پھر اسلامی جمعیہ طلبہ کا ماحول ملا تو ان چیزوں نے پھر ہمیں ماحول کیا تھا ماحول یہی تھا انہا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے والد صاحب نے آٹھوے کلاس میں جب میں تھا تو لوگوں کو بلایا کہ یہ بچہ ہے اس کو کیا بنانا ہے تو ہمارے ایک ہیلڈر نے مشورہ دیا کہ اس کو سعودی عرب بیجنے کے لیے کوئی پاسپورٹ اور ویزہ تیار کرلو یہ بہت کمائے گا میں اس میٹنگ میں موجود تھا آسف بھائی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک عرب شیخ کے کجور کے باغ میں کام کرتا ہوں اور جناب کجوری توڑتا ہوں اور پھر ایک کریٹ میں بند کرتا ہوں اور پھر وہ درہم اور دینار ملتے ہیں اور پھر گھر بیجتا ہوں دوسرے نے مشورہ دی کہ آپ اس کو کراچی بیجے تیسرے نے کہا کہ اس کو مستری خانے میں بٹھا دے مستری خانہ تو میں تصور یہی کرتا تھا ایک ٹرک ہے میرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے میں اس کی نیچے لیٹا ہوں اور ٹھیک کر رہا ہوں ایسے میں ایک نوجوان آئے اس نے میرے والد صاحب کو مشورہ دے کہ اس کو ہمارے والد کر لیں ہم اس کو پڑھائیں گے تو مجھے دیر سے اٹھا کر سوات لے آئے اور ایک مہینہ مجھے ٹیوشن سنٹر میرا کا تو اس ٹیوشن سنٹر میں ہم نے سکول کے انتیان کے لیے تیاری بھی کی اور وہاں رہ کر ایک ماحول میں میں سمجھا کہ انقلاب کیا ہے اور اسلامی نظام کیا ہے اور باطل نظام کیا ہے اور استعمار کیا ہے اور سامراج کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے اور کمونزم کیا ہے تو یہ ساری چیز اور عمریت کیا ہے اور بادشاہت کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے اور خلافت کیا ہے تو یہ سارے استلاحات جو ہے اسی آرٹوئر نائن کلاس میں ہم نے لے لیا اسی ٹوشن سنٹر میں اور حدم بھی کیا وہ ٹوشن سنٹر واقعی پھر تو ایسے ٹوشن سنٹر ہونے چاہیے باقی ابھی تو آج کل کے ٹوشن سنٹر ہوگا تو حال آپ کے سامنے وہ سبق رٹھتے ہیں وہاں جا کے امتحان دے کے واپس آجاتے ہیں یہ تو بہت ہی ایک ڈیفرنٹ نویت کیا ٹوشن سنٹر آپ نے بتایا اور یہ جماعت اسلامی ہی کے زیر انتظام تھا کہ اسلامی جو میں تلوہ کے زیر انتظام تھا اچھا دوسرا سوال میں نے کہنا تھا کہ یہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ آپ بہت روئے تھے جب آپ کو امیر جماعت بنایا گیا تھا شاید دوسری دفعہ جب منتخب ہوئے تھے کیوں صحیح بات یہ ہے کہ ایک تو میرا تصور ہی نہیں تھا نہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا تھا علم کے لیاز سے صلاحیت کے لیاز سے کارکردگی کے لیاز سے اور جب یہ ذمہ داری مجھ پر آنپنی تو میں نے یوں محسوس کیا کہ کسی طرح ایک کوہ حملی میرے کندوں پر رکھا گیا اس لئے کہ میرے سامنے جو شخصیات گزری ہیں سید مدود رحمت اللہ علیہ سے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس کو تو صرف ہم نے ان کی کتابوں میں دیکھا ہے پڑھا ہے لیکن جس طرح میات و فیل رحمت اللہ علیہ اور قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ اور سید منوار حسن رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو ہر لیاز سے اس سے بہت زیادہ کم تر محسوس کرتا ہوں اور اس وقت بھی تو میں اس لئے رویا کی اتنی بڑی زمداری میرے کندوں پر آ پڑی ہیں پھر یہ کوئی پارٹی بھی نہیں ہے اسلامی تحریک ہے پھر آپ کا ہر لفظ اور آپ کی جو ہر حرکت ہے وہ کارکنان کے لئے ایک مارڈل اور نمونہ بنتا ہے تو انہیں حساسات کے وجہ سے ظاہر ہے اپنے آپ کو عجز پایا کمزور پایا تو رونا تو آتا ہے انسان تو ابھی بھی ابھی بھی صورتحال وہی ہے عاجز اور کمزور ہی پاتے ہیں ابھی بھی صحیح بات کرلوں تو صحیح بات یہ ہے کہ اب بھی یعنی ٹھیک ہے میں امیری جماعت اسلامی ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تحریک ہے اور یہ شہدہ کی امانت ہے یہ ایک انقلابی تحریک کا ایک تسلسل ہے اپنے آپ کو ہر وقت کمزور اور آجز پاتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے ہماری بھی دعا بلکل اسی طرح ہر وقت آپ کے لئے رہے گی اجیسر ہم تھوڑا سا باتیں ہیں تحریکی معاملے پر اور جو جماعت اسلامی کا اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے سوال یہ ہے جی کہ دیگر کئی ممالک میں سید مودود رحمت اللہ علیہ کی فکر کو قبولیت حاصل ہوئی ہے ان کا فکر صرف ہندوستان پاکستان کی حد تک نہیں رہا ان تحریکات سے آپ کا رابطہ جماعت اسلامی کا رابطہ کیسا ہے ان تمام تحریکوں کے ساتھ ہمارے رابطیں ہیں نائن ایلیون کے واقعے کے بعد ان رابطوں میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی حالانکہ کمیونکیشن تو بہت بڑھ گئی کمیونکیشن کے ذراعے بہت بڑھ گئی لیکن رابطوں میں بہت زیادہ اس لیے کہ استعمار اور سامراج اور امریکی سازشوں کے نتیجے میں ان کے ہمیشہ مسلسل یہی کوشش رہی کہ امت ٹوٹ جائے اور یہ ہمارے اس امت کی تصور سے ڈرتا ہے رہے استعمار یہی چاہتا ہے کہ آپ پاکستانی بنے افغانی بنے ایرانی بنے پھر پاکستانی میں آپ پجابی بنے سندھی بنے بلوج بنے پتھان بنے پھر پتھان ہے تو پھر یوسف زی بنے گجر بنے پلان بنے پلان بنے تو اسی طرح ہمارے اس اسلامی تحریکات سے دشمن خوف زدہ ہے اور وہ ان تحریکوں کو اپنے لئے ایک چیلنج سمجھتا ہے ایک بار میرے پاس چائنہ کے صفیر آئے تھے ہیں اور اس نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہو تو ان دن میں میں سینٹ میں اکیلا تھا میں نے کہا ہم تو میں سینٹ میں اکیلا ہوں اور ہمارے چارویں باران ہے قومی سملی کے ان نے کہا کہ نہیں آپ کو ہم اس دائرے میں نہیں دیکھتے آپ ایک انٹرنیشنل فیملی ہے آپ ایک خاندان ہے آپ سودان میں ہیں میسر میں ہیں آپ یمن میں ہیں آپ بنگلدیش میں ہیں آپ ملیشیا میں ہیں آپ انڈونیشیا میں ہیں آپ کو ہم سمجھتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس اسلامی تحریک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو ایک لیزان قائم ہو جب یہ سویڈن کا واقعہ ہوا جی جی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم عالم اسلام کے سطح پر ایک احتجاج لانچ کر لے تو ہمارے لئے اسان جو رہی ہے ہم نے بنگلدیش جماعت اسلامی سے بات کی ملیشیا والوں سے بات کی سری لنکہ کی جماعت اسلامی سے بات کی قطر والوں سے بات کی مصر والوں سے بات کی ترکی والوں سے بات کی علیہ حضر قیاس اور ساری دنیا میں ہمارا ایک بہترین نیٹورک موجود ہے تو اور وہ ایک شخصیت کی گنیات پر نہیں ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی شخصیت ایسی مشترکہ ہے جس کے ہم سب مورید ہیں نہیں ان نظریہ ہے وہ نظریہ علمگیر ہے واقعی ہے اور اسی نے ہم سب کو جوڑ کے رکا ہے کہ ہم بندگان خدا کو کسی فرد کی طرف نہیں بولاتے ہیں ہم نظام کی طرف خالق کی طرف نبی مہر عبان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اس توحید کے فکر اور سوچ اور ولولے نے ہم کو ایک خاندان بنایا ہے اور آپ کا اس لحاظ سے ایک لحظہ اس طرح کا ابھی بھی ہے اگرچہ مشکلات آپ فرما رہے آئی ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی یہ پروٹسٹ وغیرہ جو ہے ارگنائز کی زہر ہے ماضی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں ایک زمانے میں بہت زیادہ آسانی آتی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی تمام اسلامی تحریکات کے لوگ آتے تھے بڑے بڑے کانفرنسز ہوتی تھی لیکن درمیان میں وہ سلسل منقطع ہو گئے اس لئے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ رابطہ ہی مشکل ہو گیا پھر ہر ملک میں ہماری تحریکوں پر اتنا ظلم ہوا کہ وہ دوسروں سے رابطے کرنے کی بجائے خود اپنی تحریک کی بقا اور وہاں اپنے کام کی سوچ میں تھے لیکن اب دوبارہ آسانیہ پیدا ہو رہی ہیں ہمارے رابطے مضبوط ہو رہے ہیں خصوصی طور پر ایک دو تین ممالک میں حاصل کر جو ترکی میں ایک تحول آیا ہے تو وہاں آنا جانا اب زیادہ ہو گیا ہے پاکستان میں آنا جانا اب آسان ہو گیا ہے تو ان رابطوں کے ناتے اب ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں تخصیم ہند سے پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا موقف تھا کسی حکومت کی تبدیلی کی جد و جہود کا آغاز فرد اور معاشرہ میں فکری تبدیلی لانے سے ہوتا ہے اور کردار سازی سے ہوتا ہے لیکن پاکستان بنتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصول شاید پیچھے چلا گیا اور انتخابات کو جو ہے وہ سامل آیا گیا گویا فرد جو ہے فرد جو ہے وہ انفرادی حیثیت میں وہ اس پر وہ کام کم ہوا کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ایمفیسز جو ہے وہ جب الیکشن کی طرف زیادہ ہو گیا اور ذاتی اصلاح اور ذاتی آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں تو رکن جماعت بننا جو ہے ایک بہت بڑے ایک جسے کہیں کہ ایک محنت والا کام تھا جو بننے کے لئے کرنا پڑتا تھا اسے بھائی مولانا مہدود رحمت اللہ علیہ کا جو راستہ ہے کہ فرد پہ توجہ دو آج بھی وہی ہے الیکشن تو بہت بعد میں الیکشن کی بات آئی ہے لیکن جس طرح افتداء میں فرد کو تببیل کرنا ان کی سوچ کو اور ان کے رویہ کو ان کے معاملات کو ان کے کردار کو ان کو اتنا پڑھانا سکانا اور تربیت کرنا یہ ایک مشکل کام ہے نبوت میں جو مشکل کام ہے وہ تو یہی ہے کہ قوم کو تیار کرنا حکومت حاصل کرنا آسان کام ہے لیکن فرد کو تبدیل کرنا سب سے پہلے تو اپنی ذات کو سب سے مشکل کام یہ ہے ممکن ہے آپ حکومت حاصل کرے لیکن اپنے کو بدلنا بہت مشکل کام ہے تو میں یہ عرض کروں کہ آج بھی ساری توجہ زیادہ توجہ اسی پر ہے کہ فرد کا اصلاح ہو اور الیکشن ایک طرح کار ہے یعنی قیادت تک پہنچنے کے لیے یا اختیارات کے مراقص تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ ہمارا کل کام نہیں ہے یہ ہمارے کام کا ایک جز ہے اب بھی وہی ہے کہ فرد کی اصلاح ہو معاشرے کی اصلاح ہو رائیامہ کی ہمواری ہو اور اس کے بعد انقلابی امامت ہو بلکل اس کے حوالے سے اب جو آپ نے چیزیں فرمائی ہیں اس کے حوالے سے جماعت کے اندر کیا کیا پلیٹ فارمز ہیں اور کیا کام ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پہلا کام تو یہ ہے نا کہ آپ ایک فرد کو دعوت دے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بیجا ہے ٹھیک کانے کے لیے تو بڑے بڑے ہاتھی اور اونٹ بھی موجود ہے اڑنے کے لیے پرندے موجود ہے تیرنے کے لیے تو مچھلیاں موجود ہیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا ہے دعوت یہی ہے کہ آؤں مل کر اسی کام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر لے اس کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو دعوت دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرے پھر انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر ان مقاصد یہی کام ممکن نہیں ہے آپ ٹیک ہے آپ کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ تو کر سکتے ہیں لیکن جس اجتماعی نظام کا اسلام دعوت دیتا ہے کہ ایک ایسی سوسائیٹی بنا لو جس طرح ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ مجھے اچھی دنیا دے دے تو اچھی دنیا کیا ہے دنیا حسنہ جس میں ظلم نہ ہو جس میں جہالت نہ ہو جس میں کرپشن نہ ہو جس میں بے روزگاری نہ ہو جس میں مہنگائی نہ ہو جس میں نیکی کرنا آسان ہو جس میں رزقہ حلال کمانا آسان ہو جس میں نکاح کرنا آسان ہو یہ دنیا حسنہ اب ایک ایسی دنیا کی تعمیر آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے تو پھر ان لوگوں کو جو ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بندو اور پھر بندگی کا نظام نافذ کا اور اپنی ذات پر اور پوری دنیا پر اس کے لئے پھر جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو آلڑی یہ کام کرتے ہیں دوسرا کام یہ ہے تیسرا کام پھر یہی ہے کہ اگر آپ جھڑ بھی جائے تنظیم بھی بنا لے آپ راتسازی بھی کرے اور آپ کے ساتھ اختیار نہ ہو تو حکومت اگر کسی اور کی ہو آپ جتنا بھی نیک ہو جائے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے آپ رو سکتے ہیں سینہ کو بھی کر سکتے ہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کر سکتے ہیں لیکن آپ سعودی نظام کو ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ مخلوط نظام تعلیم کو نہیں بدل سکتے ہیں آپ انصاب کا نظام عدالتوں میں نہیں لاسکتے ہیں آپ بین الاقوامی سطح پر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا ہے اگر اختیارات آپ کا نہ ہو تو اس کے لئے رائع آمہ کے ظہورت ہے اور جماعت آج بھی یہی کام کر رہی ہے اب رائع آمہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر جب انقلابی امامت کا وقت آتا ہے ہمارے ملک میں وہ جو موسم ہوتا ہے وہ الیکشن کا موسم ہوتا ہے کہ قوم کو ایک اختیار ملتا ہے کہ کون سا میمبر چاہیے کون سی حکومت آپ کو چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میدان کو خالی نہ چھوڑے اور قومی ساملی میں صوبائی ساملی میں بلدیاتی اداروں میں ہمارے لوگ پہنچ جائیں اگر اکثریت میں ہے تو حکومت بنا لے اگر اکثریت میں نہیں ہے تو اتمام حجت کر لے اور جتنا ہو سکے نظام کی ناک میں نکیل ڈال کر سیدھے چلانی کی کوشش کریں اچھا اس میں جو آپ نے فرد کی اصلاح کی بات کی اس کے لیے کیا پلیٹ فرم ہے نہیں کہ دروسے قرآن ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی تربیت گاہیں ہوتی ہیں جو کارکن جو ہے رکن جماعت ہے یا جو متفقین ہیں ان کی جو ایک وہ جو فکری جو ہے ہر جگہ ہمارا گاؤں ہیں شہر ہے یا گاؤں ہیں بستی ہے پانچ لوگ تیار ہو جائیں اس کا ایک ہم حلقہ بناتے ہیں پھر اس کو ہم ایک حدب دیتے ہیں کہ آپ یہاں توار اجتماع شروع کر لیں درس قرآن درس قرآن شروع کر لیں درس قرآن میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو فکر آخرت اور ذاتی اصلاح اس کے ساتھ حالات حاضرہ کہ موجودہ حالات میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے پھر یہ اپنے گھر کو کیسے چینج کرنا ہے پھر گھر کے ماحول کے قریب آس پاس گلی اور بستیوں میں کیسے کام کرنا ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر بستی میں جہاں ہمارے پانچ دس لوگ ہو ان کو ایک تنظیم تنظیم کے ساتھ ایک سرگرمی اور سرگرمیوں میں مختلف چیزیں شامل ہیں پھر ہم لائبریری قائم کرتے ہیں تاکہ ایک انسان پڑھے کم از کم ہمارا رکن یا ہمارا کارکن حرام اور حلال میں تمیز تو کر سکے پھر ہم خدمت کرتے ہیں لوگوں کی کم ہو یا زیادہ ہو تاکہ ہم مسلموں کے کام آئے اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں تعلیم ادارے ہیں مسدوروں کا شعبہ ہے ڈاکٹروں کا شعبہ ہے انجینئرز کا شعبہ ہے کسانوں کا شعبہ ہے دہکانوں کا شعبہ ہے علماء کا شعبہ ہے ہر شعبے میں جا کر ان کی بھی اپنے اپنی تنظیمات قائم کرتے ہیں تاکہ یہ ہر شعبے میں اپنے ماحول کے مطابق اسلامی نظام کے لئے جدوجہد میں شریک ہو اچھا اس میں ابھی تک آپ جو بھی جماعت کا جو کام ہے اور آپ نے فرمایا ہے یہ شعبے بھی ہم نے قائم کی تو جو ترتیب چل رہی ہے آپ کے کام کی آپ کے منحج کی آپ اس سے مطمئن ہیں جو ابھی تک ہم دیکھیں جو بھی ہوتا ہے دیکھئے اتمنان کا مطلب یہ ہے کیا انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے یا کام چھوڑ جاتا ہے کہ میرا کام تو ہو گیا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ جو ہمارے لئے نمونہ ہے انفراضی طور پر اجتماعی طور پر وہ تو نبیم روان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے یا وہ اجتماعیت ہے جو اس کے قیادت میں دارک قائم تھی تو اگر آپ خلوص کی بات کریں آپ تقوی کی بات کریں آپ پریزگاری کی بات کریں آپ معاملات کی درستگی کی بات کریں آپ سیاسی جدوجہت کی بات کریں آپ دعوت اور حجرت اور جہاد کی بات کریں پھر آپ حکومت اور خلافت کی بات کریں پھر آپ عدالت کی بات کریں پھر آپ احساس زمداری کی بات کریں تو اس میں جب آپ ان میناروں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے اللہ نے رکھے ہیں تو ہم تو بالکل زمین پہ ہیں اور وہ بالکل میراج پر ہیں لیکن ایک مسلسل جدوجہت جاری ہے جماعت کے اندر احتساب کا نظام ہے فرد کا احتساب ہے اپنے قیادت کا احتساب ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا ایک نظام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جو اجتماعیت کو درست ٹریک پر رکھنے کا ایک سبب ہے اچھا سر ہم جماعت اسلامی کا جب ہم سامنے آتا ہے پورا کردار تو اس میں تین جہتیں سامنے آتی ہیں ایک ہے جو ابھی آپ نے فرمایا دعوتِ قرآنی قرآن کے درست وغیرہ پھر ایک ہے خدمتِ خلق اور ایک ہے سیاست انتخابی سیاست اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ جو مؤخر و ذکر دو ہیں اس میں تو بہت کام جماعت کے نظر آتا ہے خدمتِ خلق کے حوالے سے بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کا ٹریمنڈس کام ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو بھی اور آپ اس ارگنیزیشن کو بھی بہت بڑا کام کر رہی ہے اور سیاست پورا تگو دو اس طرح نظر آتی ہے لیکن جو بنیادی جو دروسِ قرآن اور قرآن کے پیغام کو پھیلانا لوگوں میں دعوت کا کام تربیت کا کام ان کی تذکیہ کا کام اس حوالے سے کوئی مؤثر پلیٹ فاؤنز نظر نہیں آتے ہیں یہ بالکل آپ کے جو آپ کا احساس ہے نا یہ نیچرل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی سرگرمی ہیں ان کے خبر تو آپ کو پہنچ جاتی ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پر یا فرنٹ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر ہماری جو خدمت کی سرگرمیاں ان کے بھی وہ بھی پہنچ جاتی ہیں لیکن جو ہمارے انپرادی اصلاح کے کام ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کی کوئی خبر لگتی ہے کیوں ظاہر بات ہے میں نے ایک آدمی کو کتاب دیا تو اس کی تو خبر نہیں لگتی ہے میں نے ایک آدمی کو شبیداری میں بلایا سٹیڈی سرکل میں بٹایا لیکن اگر آپ نے سپیسپیک چیز کا بار بار ذکر کیا مثلا دروسی قرآن ہے تو اس سال کے پلیننگ میں ہماری یہی تھا کہ ہم پچیس لاکھ لوگوں کو اپنے فہم قرآن کلاسز میں شامل کریں گے گزشتہ سال یہ تعداد کوئی تیرہ لاکھ تک ہے اس سال ہم نے پچیس لاکھ لگا ہے پھر صبحوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے بارال پھر ہر صبح کا اپنا ایک ماحول ہے خیبر پختنخواہ کے لوگ کا اپنا ایک ماحول ہے لہٰذا سب سے زیادہ اچھے کلاسز ہمارے ماہیں ہوتی ہیں پنجاب میں بھی اندرونی سن میں بھی کراچی میں بھی ہمارے بلوچستان میں بھی پھر یہ ہے کہ ہم نے مدرسین کا ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو تیار کیا ہے پہلے کم کم لوگ درس دیتے تھے یعنی اچھے درس دیتے تھے لیکن بہت ہی کم تھے پورے ملک میں دو تین پانچ دس لوگ ایسے ہوتے تھے جو دروس زبردست دیتے تھے لوگ اس کو سننے کیلئے آتے تھے اب ہم نے وہ تعداد بڑی تعداد میں انہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور آج بھی ہماری دعوت کا جو بنیادی سورز ہے وہ دعوت اللہ القرآن ہے فہم قرآن کلاسز ہے دروسی قرآن کلاسز ہے سر میں وہی کرنا تھا کہ دیکھیں پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا یا ایڈوٹائزنگ پلیٹ فارم تینوں جہاد کے لیے ایویلیبل تھا ایسا نہیں تھا کہ ان دو جہادوں کے لیے ایویلیبل اس پہ نہ ہو اس جہاد کے اوپر اس طرح کی ایمفیسز کیونکہ اس سے بھی میں ایک باہر بیٹھنے والا بندہ ہوں ایک اور جماعت سے تعلق ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید فوکس اور ایمفیسز جو تھا وہ ان دو چیزوں پر رہا تب ہی وہ چیزیں اوپر کے سامنے بھی آئیں اس چیز کے اوپر جو تھا پہلا جو کام تھا اس پر شاید فوکس بھی نہیں کیونکہ اس کی کوئی مارکٹنگ نہیں ہوئی اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو آپ کتاب دیتے نہیں آتا بٹ ایک بندے کو آپ خرار دیتے وہ بھی نہیں آتا لیکن جب اس کو اسٹیٹوشنلائز کرتے ہیں آپ ایک ادارے کی ایسیت میں تو وہ ایک دنیا کے سامنے آتا ہے تو یہ چیز سے ایک ایمپیکٹ ایسا پڑھ رہا تھا کہ شاید جو بنیادی کام تھا فرد کی اصلاح وہ شاید کمپرومائز ہوا اس حوالے سے نہیں اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہوا اس لیے کہ ہمارے منصورہ میں لوگ آتے ہیں چار اصوموں سے ایون کشمیر اور گلگت بلتستان سے پانچ پانچ دنوں کی تربیتگائیوں ہوتی ہیں چار چار دنوں کی تربیتگائیوں ہوتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہ ایک مستقل سلسلہ ہے یعنی اگر آپ کو منصورہ آنے کا اتفاق ہوتا ہے ہر وقت وہ آپ کو لوگوں سے برا نظر آتے ہیں اب تو خواتین نے بھی آنا شروع کیا پھر مزدوروں کو مواقع دیتے ہیں طلبہ کو مواقع دیتے ہیں وہ کلا کو مواقع دیتے ہیں ہر شعبے کے لوگوں کو الاہدہ الاہدہ مواقع دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چوبیس کروڑ کی عبادی میں یہ کام بہت کم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے یا پلیننگ نہیں کرتے ہیں اور یہ جو آپ کے سوال کو اگر ہم کوئی اور لفظ دے دوں کہ سیاست پر بہت زور ہے اور تربیت اور دعوت اور تنظیم پر کام کم ہو رہا ہے لیکن ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم چار سال یہی کام کر دیں دعوت کا کام تنظیم کا کام تربیت کا کام ایشوز پر کام جبکہ الیکشن کے لیے میرے اپنا احساس ہے سف سے زیادہ وسائل ہمارے کم یعنی کم وسائل اس پر لگتے ہیں کم وقت اس پر لگتا ہے لیکن یہ کام ہے بہت اہم اس لیے کہ سیاسی کامیابی کے بغیر یہ باقی کامیابیہ بھی مشکل ہے اچھا اس میں بھی دیکھیں سر کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے کچھ دور میں کچھ اور ارگنیزیشن بھی تھی جن میں سے دینی جماعتیں بھی تھی جن کے رفاہی کاموں کو سرہا گیا انٹرنیشنلی آج قوم بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی اکثریت آپ کے خدمت خلق کے کام کو مانتی ہے اس پر اعتماد رکھتی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہی قوم الیکشن کے وقت کہاں غائب ہو جاتی ہے اس وقت ان کو کیوں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ یہی لوگ ایماندار ہیں یہی لوگ اگر ہم نے اپنے پیسے ان کو دی ہیں تو ہمارا ووڈ بھی ان کو جانا چاہیے وہاں پہ وہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ گویا انہوں نے صرف جماعت اسلامی کو یہی سمجھ لیا کہ جناب بس ان کے ذریعے سے خدمت خلق کا کام حالانکہ سب سے بڑی خدمت خلق تو یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے عاصف صاحب دو بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری خدمت ہے نا یہ انسانیت کی یہ کبھی بھی ہم نے نتی نہیں کیا ہے کہ میں آپ کو یہ سروس دیتا ہوں مشکل کے وقت آپ کے ساتھ کڑا ہوں لیکن آپ نے پھر ووڈ بھی مجھے دینا ہے اس بنیاد پر کبھی ہم نے کام نہیں کیا ہے ہمارے لوگوں نے تو مسلمانوں کی بھی خدمت کی ہے غیر مسلموں کے حتیٰ کہ کرونا وائرس کے دوران جب یہ جنگ یہ جو بادارے بنتے ہوتلز بن ہر چیز بن آپ کے یاد ہوگا ہے جنگلوں کے بندر بھی شہروں کی طرف آنے لگے مری اور ان علاقوں میں ہمارے لوگوں نے جا کر ان کی بھی خدمت کی تو مخلوق خدا کی خدمت کی جذبے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں بغیر کسی بدلے کی امید کی بغیر کسی بدلے کی یہ تینکلس کام ہے اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اس بوکے کو کانا کلایا تو اگلے مرحل یہ میرے زندہ بات کا نعرہ لگائیں یہ چلے یہ ہم اس کو نہیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں اگر آپ یہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے میں دوسرے نکتے پر جاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ تحریف کرتے ہیں اور پھر آپ کو پیسہ دیتا ہے اور آپ پر اعتماد کرتا ہے پھر ووٹ کیوں نہیں دیتا ہے اس کے بھی ایک وجہ ہے اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ میں جو نوٹ ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے اس لیے کہ پسینہ بہا کر کماتا ہے نا جی اور ووٹ کیمتی نہیں ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ نوٹ میں وہاں دے دوں جہاں دیانتدار ہو جہاں ایسا آدمی ہوں جو اس میں کرپشن نہ کرے اور مستحق لوگ ان تک پہنچائے تو اس لیے دوسرے پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں آ کر تعریف بھی کرتے ہیں کہ میرا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن یہ میں ستر مکانات بنانا چاہتا ہوں میں اسی مکانات بنانا چاہتا ہوں یہ پیسہ لے لے اور آپ یہ مکانات بنا کر دے لیں اس لیے کہ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تو اپنی پارٹی ہے انہوں نے کہا اپنی پارٹی ہے لیکن اس پر میں یہ اعتماد نہیں کر سکتا ہوں یہ بہت قیمتی ہے میرا پیسہ ہے میں نے محنت کر کے کمایا ہے یہاں تک ووٹ کی بات ہے ووٹ امانت نہیں اس شعور کو اجاگر کرنی کی ضرورت ہے کہ نوٹ قیمتی چیز ہے ووٹ قیمتی چیز نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ چور کو دیا ڈاکو کو دیا مافیاس کے نمائندو کو دیا جس وقت یہ شعور عام ہوا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ امانت ہے یہ اہل کے عوالے کر لیں یہ گواہی ہے حق کے ساتھ دینے یہ شہادت ہے حق کے ساتھ دینے پھر لوگ ووٹ بھی دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے جب لوگ نوٹ سے زیادہ ووٹ قیمتی سمجھیں گے کہ یہ تو ایک بیعت ہے اب عمرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے کس بنیاد پر اسی بنیاد پر کہ یزید نے مطالبہ کیا تھا کہ ووٹ دو بیعت کرو غیر اس زمانے میں لوگ کمتے تو ہاتھ سے ہاتھ میں لاکر بیعت کرتے تھے آج وہ ممکن نہیں ہے کہ چوبیس کروڑ لوگ نکلیں گے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کریں گے کہ میرا اعتماد آپ پر ہے ظاہر ہے اس کا ایک اور متبادل طریقہ یہی ووٹ ہے تو جب یہ شعور عام ہو گیا ہو جائے گا کہ یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ جب میں نے ووٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے گواہی دی کہ میری امامت کا یہی حق دار ہے میری امانت کا یہی حق دار ہے پھر لوگ جمعہ اسلامی کو ووٹ دیں گے لیکن اس شعور کو اجاگر کرنی کی ضرورت ہے ایک بات بھی ہے آسف دوسری بات میں عرض کروں کہ ایک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں نے کسی چور کو ووٹ دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا میں نے ڈاکو کو ووٹ دیا اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا اور یہی سوچتا ہے کہ ووٹ تو دے دو یزید کو لیکن قیامت میں میں سب میں کڑا ہوں امام حسین ووٹ ڈاکو کو دے دے لیکن قیامت میں جنید بغدادی کے ساتھ میں نظر آ جاؤں یہ تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں انصاف ہے اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ جس کو میں نے ووٹ دیا اور وطن اور ملک اور قوم کی عزت اور امانت اور خزانہ اور حکومت ان کے سپرد کیا اسی آدمی کے ساتھ میں قیامت میں کڑا بھی ہوں گا یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن کے حافظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں فرمایا کہ یوم ندعو کل ناسن بی امامہم لوگوں کو ہم قیادت کے ساتھ اٹھائیں گے لیڈر کے ساتھ اٹھائیں گے نبی مہرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی ہے کہ آدمی تو اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ یہاں ان کی محبت ہو آپ نے ان کا جنڈا اٹھایا ہو آپ نے ان کو ووٹ دی ہو آپ نے ان کو سپورٹ دی ہو آپ نے ان کے زندباد کے نعرے لگائے ہو تو اس نے اگر چورے کی ہے آپ اس میں شریک ہے اس نے توشہ خانہ لوٹا ہے آپ اس میں شریک ہے اس نے اگر ادھر سعودی نظام ناپس کیا آپ اس میں شریک ہے اگر اس نے ٹرانجنڈر ایکٹ پاس کیا ہے آپ اس میں شریک ہے اگر اس نے کشمیر بیچا ہے آپ اس میں شریک ہے اگر اس نے وہاں سٹل مل اور پی آئے اور ریلوے کو لوٹا ہے آپ اس میں شریک ہے اگر اس نے دشمن کے ساتھ ساز باس کیا اب اس میں شریک ہے حالانکہ ان کو خود کوئی فائدہ نہیں ہوا ووٹ دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن ان کے گناہوں میں شامل ہو گیا پیارے بھائی اس لیے تو پھر روتے ہیں اور دو مہینے بعد پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات اطواہ فرمائے تو یہ ایویرنس کا پھیلائیں گے آپ لوگوں میں یہ تو ہم سب نے مل کر چلانا ہے یہ صرف میرے کرنے کا کام تو نہیں ہے اس لیے کہ ملک ترقی کرے گا تو آپ بھی ترقی کریں گے ہم سب خوشحال ہوں گے اس لیے ہم سب نے جو باشور پاکستانی ہے سب نے مل کر لوگوں کو شعور دلانا ہے کہ ووٹ بھی ایک امانت ہے اور اس کا استعمال بھی سوچ سمجھ کے کریں سب سے بڑی امانت ہے اس لیے کہ یہ کوئی پانچ دس روپیہ کا نام نہیں ہے آپ نے کسی کے ساتھ امانت رکھا چوبیس کروڑ عوام کی امامت اور اقیادت آپ ایک ایسے فرد کے حوالے کرتے ہیں جن کے کردار کے بارے میں آپ کو خود بھی یقین ہے کہ ٹیک نہیں ہے اور عمومی طور پر آپ نے پلنگ سٹیشن پہ دیکھا ہوگا لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں بددائیں بھی دیتے ہیں کہتے ہیں چور بھی ہیں لیکن کیا کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تاندار کے ذریعے پٹواری کے ذریعے اور پیسی کے ذریعے ووٹر کو خریدتی بھی ہیں دباتی بھی ہیں دراتے بھی ہیں اور لالچ بھی دیتے ہیں اور پھر خریدتے بھی ہیں اس لئے کہ ایک ہزار روپیہ لے لیتے ہیں ووٹ تو دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ آدمی اس کا خون نہ چھولتا ہے ووٹر بھی تو اپنے نجائس کام ان سے کرواتا ہے نا مسئلہ یہ بھی تو ہے مسئلہ پھر بھی شعور کی بات ہے جو نجائس کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں شاید یہ سو میں سے دو فیصد بھی نہیں ہوں گے لوگ ویسے مفت میں اپنے آپ کو خوار کرتے ہیں ان ظالموں کو ووٹ دے کر ایک حدیث نہ سنا دوں آپ کے لئے میرے لئے سب کے لئے فید امن ہے یہ نبی مہربان نے پرمایا ہے کہ جس نے ظالم کا ساتھ دیا جس نے ظالم کو سپورٹ دیا اور جانتا تھا کہ یہ آدمی ظالم ہے اس کا تعلق میری امت کے ساتھ ہے ہی نہیں جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے عزت دیتا ہے اس کا جنڈہ گھر پر لگاتا ہے اس کے اوصل ابزائی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ آدمی ظالم ہے چور ہے ڈاکو ہے ازمایا ہوا ہے پھر بھی ساتھ دیتا ہے بار بار ساتھ دیتا ہے پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا پھر ان کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب ظالم کون ہے ظالم کے بارے میں بھی اگر میں بات کروں تو شاید زیادتی کروں وہ بھی قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ ظالم کون ہے تو قرآن کا فیصلہ یہی ہے جن کو اللہ اختیار دیتا ہے اور پھر بھی قرآن کے مطابق اللہ کی دیہوئی نظام کے مطابق فیصلی نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں وہی تو ظالم ہیں وہی تو فاسق ہیں وہی تو کافر ہیں تین آیات ہیں یہ بلکل سورہ المائدہ کی تین آیات ہیں لیکن ظاہر ہے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی کمی کی وجہ سے ایک اور جی ظلم ہے کہ ہم جو حدیث ہیں جب فاسق کی مدہ کی جاتی ہے تو ارش تھر تھرہ اٹھتا ہے اور الیکشنز میں آپ یہ دیکھیں کہ کس کس طرح کے قلابیں ملائے جا رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈران کے لیے معلوم ہے کہ وہ زانی ہے وہ شرابی ہے وہ خائن ہے وہ قاتل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی مدہ اور اس کے لیے جو ہے وہ نعرے بلند کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا جس سے کہیں قومی علمیہ ہے بھائی روشنی پھیل رہی ہے لوگوں میں ایک بیداری ہے پہلے ان لوگوں کے کرداروں پر پردے ہوتے تھے نظر نہیں آتا تھا اب میڈیا نے سوشل میڈیا نے ان کے چہروں سے نقاب اٹھایا ہے اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اچھا ایک وہ یہ ایک آپ سے جو میری پہلی ملقات ہوئی تھی وہ یہ اس میں ایک بہت قیمتی چیز آپ سے ملی تھی وہ تھا الیکشن ہوا دوہزار اٹھارہ کا اس کے بعد آپ سے میری ملقات ہوئی تھی ائرپورٹ پہ تو آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی اور یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی یہ پالیسی اب بھی وہی قائم ہے ویسے وہ جو پالیسی ہے نا جو آپ کیلم میں ہے ہم نے بنائی ہے وہ کسی رد عمل ریکشن یا جذبات پہ نہیں ہے تجربے کی بنیاد پہ تو تجربے کی بنیاد پہ ہے کہ جب وہ پانچ دس پارٹیوں کے لیڈروں کے پانچ ایک رسی سے بندے ہوئے ہوں تو اس میں آپ جتنا بھی چاہے اڑنا چاہے چلنا چاہے آپ نے ان کے ساتھ مل کر جانا ہے پھر ان کے جو کردار ہوتے ہیں ان کی ذمہ دار بھی آپ ہوتے ہیں ہم نے ماضی میں آئی جی آئی کا تجربہ کیا ایم ایم ای کا کیا قومی کے ہاتھ کا تجربہ ہوا ایم ایم ای کا ہوا وغیرہ وغیرہ پھر ہم نے ایک طویل ایک سرسائز کی مشاورتوں کا عام لوگوں سے کارکنان سے ارکان سے اور اس کے بعد ہم نے یہ پالیسی بنائی کہ اب ہم اپنے جھنڈے اپنی نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور ایسے اتحادوں کا حصہ نہیں بنیں گے جن کا مقصد نظام کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ صرف حکومت میں کچھ حصہ لینے پر اکتفا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں ایسی کونسی پارٹی ہے جس کا مقصد نظام کی تبدیلی ہو سیاسی پارٹیز میں کونسی یعنی ہم اگر فلسفے پر نہ جائیں اور عملی طور پر مشاہدے جو آج کا بے شکر فلسفے پر بھی جائیں اس وقت تو میں عرض کروں کی تقریبا جماعت اسلامی کے علاوہ جو ہم پارلیمنٹ میں بھی ہے لیکن ہمارے علاوہ تمام سیاسی جماعت اس وقت حکومت میں ہیں تیرے جماعتوں کے اتحاد ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ہاتھ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اب بھی صدر پی ٹی آئی کا ہے وزیر اعظم پی ڈی ام کا ہے وزیر خارجہ پی پلس پارٹی کا ہے پھر پی ڈی ام کی جو امامت ہے اور ارتعادت ہے وہ بھی ایک عالم اور مولانا فضل ورمان صاحب کے ہاتھ میں ہیں تو اگر ان لوگوں کا مقصد نظام کی تبدیلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا لیکن آپ نے دیکھا نہ کرپشن ختم ہوئی نہ سودی نظام بدلہ نہ اریانی اور پہاشی میں کوئی کمی آئی نہ تانہ اور تاثیلوں اور پٹوار خانے کا کوئی اصلاق نہ تعلیم نظام میں کوئی تبدیلی نہ کشمیر کے آزادی نہ امت کے مسائل یہ ان کا ایجنڈا ہے ہی نہیں ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طرح حکومت میں زیادہ سے زیادہ کیک میں حصہ ہمیں ملے اس لیے ہم نے یعنی آصف بھئی دس اپریل کو اگر آپ کو یاد ہو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ حکومت ختم ہوئی میرے پاس آصف علی زرداری صاحب بھی آئے تھے میرے پاس شعباز شریف صاحب بھی آئے تھے دونوں کا ایکی ڈیمانڈ تھا کہ ہمارا ساتھ دے اور پی ڈی ایم کا ساتھ دے حکومت میں شامل ہو اور ظاہر ہے جس طرح باقی لوگوں کو حصے دے گئے تو مجھ بھی کہا کہ آپ بھی تجربہ کار ہے اور اچھا امیج ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں سے بھی ہم استفادہ کر لیں لیکن اس وقت بھی ہمارا یہی خیال تھا اور اب تو بالکل پکہ ہو گیا ہے کہ ان کا مقصد صرف حکومت کی تبدیلی تھی نظام کی تبدیلی نہیں تھی اور اب تقریباً تیرہ چودہ پنہ مہینی تو ہو گئے کوئی ایک چیز تبدیل نہیں ہو سکی اس لئے ہم ایک متبادل کی طور پر ایک افشن کی طور پر عوام کے سامنے موجود ہے اور آپ کا وہ سٹینس ابھی بھی ہے کہ ہم کسی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے یہ تو ہماری مرکزی شورہ کے ایک پالیسی ہے بنی ہے کہ ہم کسی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا ہو یا چند وزارتیں یا چند سیٹ ٹوم پر کامیابی ہو ہم تو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اچھا اس میں ایک اور جو چیز تھی سر جیسے ابھی آپ نے ایک حدیث بیان کی مم مشامع ظالمن لیو قویہو وہو یعلم انہو ظالمن فقد خرج من الاسلام سیٹ ایڈجسمنٹ سیٹ ایڈجسمنٹ میں آپ میں دیکھا گیا ہے کہ انہی پارٹیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی پڑتی ہے جن کو کہ آپ لوگ اپنے پلیٹ فارمز پہ خائن یا ملک کو کھا جانے والے لوٹ لینے والے وغیرہ وغیرہ قرار بھی دیتے ہیں لیکن ایڈ دی ایڈ ایڈ ایڈجسمنٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پر جا کر تو پھر ایڈجسمنٹ ہوئی تو اس کا مطلب سمجھوتا ہوا سمجھوتا ہوا تو اس کا مطلب تعاون ہوا تعاون ہوا تو پر یہ حدیث کا لاغو ہوگا کہ نہیں ہوگا معاملہ باقی یہ میرے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو حق ہے آپ سوال کرے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کی ترجمانی کرے جو بھی آپ کے دل میں ہوں آپ بلکل کھل کر سوال کرے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک اس پالیسی کے بننے کے بعد ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈ ایڈجسمنٹ نہیں کی یہ مفروضہ ہے گویا دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے آپ نے نہیں کی بلکل کسی کے ساتھ نہیں کی کسی پارٹی کے ساتھ اور یہ جو سیٹ ایڈجسمنٹ کا ایک تصور ہے وہ اس حد تک ہے اگر کسی جگہ پہ ایک اچھا آدمی ہے باکردار آدمی ہے باستر تریہاستر پر پورا اترتا ہے کوئی عالمی دین ہے کوئی اچھا ڈاکٹر ہے کوئی دیانتدار تاجر ہے کوئی ایسا وکیل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا ایوان میں ہونا ملک کیلئے فائدہ من ہے تو اس لیے ہم نے اس لیے کہ بہت سارے ازاد لوگ بھی سا لیتے ہیں سارے لوگ تو پارٹیوں سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں ہم ازاد کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں لیکن پارٹیوں کے ساتھ اب تک ہم نے کوئی ایڈجسمنٹ نہیں کیا ہے بلدیاتی میں شاید کچھ مثالیں آئیں ہیں سامنے بلدیاتی انتخابات میں کچھ میرے علم میں آئی تھی کچھ ایسی مثالیں ہوں گی شاید آپ کی نیشنل اسیمبلی لیول پر نہ ہوں دیکھیں ایک تو بلدیات میں کوئی الیکشن جو ہے نا بلدیات کا اس کا کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہوتی ہے گلی اور کوچی کی بات ہے بہرحال پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ابھی آپ نے جو باتیں بتائیں لیکن اگر میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کروں آپ سائد نہیں پوچھتے ہیں تو پوچھنا چاہیے کہ کراچی میں کیا پرست کرے ہیں ابھی ابھی ہاں تو کراچی میں ابھی الیکشن ہوا پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے بغیر کسی شرط کے اعلان کیا کہ ہمارے جو تریالیس ممبران ہیں فارٹی تری پیپل پارٹی کے مقابلے میں ہم جمعہ اسلامی کو اوٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ نہ ہم سے کوئی اہدہ مانگا نہ ہم پر کوئی شرط اپنی ایک پرس کامپرنس کر کے اس کے ذریعہ میں پتہ چلا اور جب ان کے مرکزی چیئرمن سے پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ یہ تو لوکل چپٹر کا فیصلہ ہے تو اگر ایک آدمی آپ کے بارے میں اسخط فیصلہ کرے کہ ایک طرف پیپل پارٹی ہے اور دوسرے طرف جماعت اسلامی ہے اور میں نے ضرور کسی نہ کسی کو ووٹ دینا ہے تو میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیتا ہوں یہاں تو ایڈیسمنٹ نہیں ہوئی تو یہاں اقل کا تقاضی تو نہیں ہے نا کہ آپ میں اس کی بات نہیں یہ کہہ دیں کہ نہیں 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 جی مجھے آپ کے ووٹ کے ضرورت نہیں ہے ہمیں تو ووٹ کے ضرورت ہے اس لئے کہ جنرل الیکشن میں یعنی عام الیکشن میں بلدیات میں ہم نے تو ہر جام نے ووٹ دیا ہے خان نے ووٹ دیا ہے مولوی صاحب نے ووٹ دیا ہے وکیل نے دیا ہے ڈاکٹر نے دیا ہے اور ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ووٹ دے رہے ہیں میں کراچی ائرپورٹ آ رہا تھا تو ایک آز بھی مجھ سے ملے ان نے کہا کہ میں مسلم لیک کا سابق کنڈیڈیٹ ہوں قومی سملی کا لیکن میں نے اپنا ووٹ جماعت اسلامی کو دیا ہے اس لئے کہ میرا یقین ہے کہ جماعت اسلامی اس شہر کو بچا سکتی ہے اور ماضی میں اس نے کہا کہ نعمت اللہ خان صاحب کی کردار ہے عبدالسطہ رابغانی کی کردار ہے اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو پسات سے بچانے کا ہی کی راستہ ہے کہ جماعت اسلامی ہی آ جائے اچھا سر جو ابھی جو آپ نے ذکر فرمایا تو کراچی کے میر کے جو الیکشن ہوئے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی پر دن دہارے ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ کسی ایسی جماعت کو آنے دے گا جو نظام کو بدلے گی اور جو اسلامی اسلامی تحریک ہو دیکھیں آپ کی بات یہ تو صحیح ہے کہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ظلم ہوا اور پیپلز پارٹی نے اپنی اقلیت کے ہوتے ہوئی میر کا نوٹفیکشن جاری کیا کروایا الیکشن کمیشن سے لیکن اس سے پیپلز پارٹی تو ایکسپوز ہو گئی کہ شہر نے اوٹ نہیں دیا اور پھر بھی مسلط ہو گئی اپنے صوبائی حکومت استعمال کر کے اور جب نظام چلے گا یعنی جب اس کے اجلاس ہوں گے تو یہ اقلیت میں ہوں گے اس کے مخالف لوگ اکثریت میں ہوں گے کیسے نظام چلائیں گے لیکن ہمارے ان کے خلاف ایک جدوجہت جاری ہے ہم عدالتوں میں گئے ہیں ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور یہ ان کا پیچھا ہم کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ریزلٹ کا نکلتا ہے دیکھیں ریزلٹ جو بھی نکلے گا لیکن ہمارا کام ہے مقابلہ کرنا ہم نے میدان نہیں چھوڑنا ہے ہم نے جدوجہت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے البت یہ ہے کہ یہ موٹروے پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے ظاہر ہے اس میں غلطی کسی گاڑی کی تو ہوتی ہے اس کے بہوجود بھی اگر آپ موٹروے کو استعمال کرتے ہیں چھوڑنا تو نہیں ہے موٹروے کو ساب کرنا ہے جس نے زیادت ہی کی ہے غلطی کی ہے ٹرپک پولیس کے ذریعے اس کو چالان کروانا ہے سزا دلوانا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اعلان کر لے کہ اندہ میں نے موٹروے کو استعمال نہیں کرنا ہے اس لیے کہ کل میں جا رہا تھا اور ایک آدمی نے غلط ڈریونگ کر کے میرے گاڑی کو تباہ کر دی اس لیے روز حادثات ہوتے ہیں پھر بھی ہم اس شائرہ پر چلتے رہتے ہیں اسلامائزیشن کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ نظام کو بدلنے کی جو ہے وہ ایک موٹو ہے آپ کا جو ہمارے سامنے مثال اخوار المسلمون کی آئی مصر میں بھی کہ وہ ووٹ لینے کے باوجود اور وزیراعظم صدر مرسی رحمہ اللہ ان کے باوجود بھی وہاں پر وہاں کی استعماری طاقتوں نے اس کو اس سارے سیٹ اپ کو جو ہے وہ تباہ کر دیا اور جو صورت حال ہے وہ سب کے سامنے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر کوئی اسلامائزیشن کا کام کس قدر آپ کو یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پہلی بات تو ہم وہاں کریں گے نا مصر کی کہ وہاں لوگوں نے محمد مرسی شہید رحمت ان کی حکومت کو ختم کی اور ایک بین الاقوامی یندے کے تحت اس لیے کہ مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس کا پہلا جو اثر تھا وہ اسرائیل پہ پڑھنا تھا اور بیت المقدس کے ازادی کی تحریک کو آگے بڑھنا تھا اور پلسطینیوں کو فائدہ پہنچنا تھا اس لیے بین الاقوامی سطح پر ایک سازش ہوئی اور مصری فوج کی دریئے محمد مرسی کی حکومت کو ختم کر کے اس کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کی جو میت تھی وہ بھی وہاں سے نکلی پاکستان بھی کم اہم نہیں ہے انٹرنیشنل طاقتوں کی نظر میں تو میں عرض کروں کہ اب بھی مصر کے سوسائیٹی میں اسی طرح موجود ہے اخوان اسی طرح موجود ہے جب بھی الیکشن ہوں گئی اس وقت تو ایک فوجی عمریت ہے نا لیکن ہمیشہ تو نہیں رہی گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں تحریک ختم ہو گئی ہے اسلاح کا کام بن ہوا ہے دعوت کا کام ختم ہوا ہے تربیت کا کام ختم ہوا ہے تنظیم ختم ہوا ہے ہر چیز موجود ہے جب بھی الیکشن ہوں گے وہ لوگ دوبارہ آئیں گے تو اچھا اب جیسے طاقت حاصل کرنے کے دو ذریعے دو طریقے دنیا میں مروح جائے بیلٹ یا بولٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کبھی بولٹ کے ذریعے بھی کوئی کام ہو سکتا اس طرح ہر ملک اپنا ایک ماحول ہے صرف سے زیادہ جو اہم چیزیں وہ یہی ہے کہ آپ کے لیے مناسب راستہ کیا ہے اب اگر افغانستان میں وہاں روسیوں نے قبضہ کیا پھر نیٹوں نے قبضہ کیا دنیا بر کی اپواج وہاں مسلط ہو گئی تو اگر آپ وہاں یموریت کی بات کرتے تھے تو وہاں کے عین اور وہاں کی دستور اور وہاں کے ہزار طاقت کی بنیاد پر لوگ حاصل کرتے ہیں اور طاقت کی بنیاد پر ختم کرتے ہیں رشین طاقت کی بنیاد پر آئے تھے اور طاقت ہی کی ذریعہ ختم ہو گئے نیٹوں نے قبضہ کیا تھا بندوق کی ذریعہ اور بندوق کی ذریعہ ختم ہو گئے اس لیے اگر ہم پاکستان کی طرح ان سے یہ مطالبہ کرتے کہ روسیوں سے مطالبہ کرے کہ الیکشن کائنے کا دو یا نیٹوں سے اقتدار تک کونچنی کے لیے ووٹ کا راستہ موجود ہے الیکشن کا راستہ موجود ہے اس لیے سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے پرمایا ہے کہ یہاں نہ سازش کی ذریعہ انقلاب آئے گا نہ فوج کی ذریعہ انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا تو رائیامہ کی ذریعہ آئے گا جمہور کی ذریعہ آئے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس گھر میں آنے کے لیے اتنا بڑا دروازہ موجود ہے تو پھر کڑکی یا روشندان پر چلانگ لگا کر اندر داخل آنا یہ ویسے مناسب کام نہیں ہے تو یہاں تو ایک آئین ہے اس آئین پر ہم سب نے دسخت کیا ہے اس پر ہم سب کا اتفاق ہے اور اس آئین نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے میرے خیال میں ساویلی بھلے راستے کو استعمال کرنا چاہیے ابھی جو راستہ استعمال یہ ہوا ہے اس میں تو ابھی جیسے آپ یہ دیکھئے کہ جو دین پسند جماعتیں ہیں ان کے ووٹ شرنگ سے شرنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ سوچئے کہ ایم ایم اے کے دور میں مشرف کے دور میں تو دو دو صوبوں میں اکثریت دین پسند جماعتوں کی تھی اور وہاں پہ حکومت بنی لیکن آپ اس کے بعد دیکھیں کیا حالات شرنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس حوالے سے تو یہ اپنے جگہ ایک بات کی جا سکتی ہے کہ جو بھی ہے ہمیں ان ایوانوں میں رہنا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ نہ کچھ سرویسز دے سکیں یہ اپنے جگہ دلیل بن سکتی ہے لیکن اتنے ایکسپیرنس کے بعد کیا صرف یہی ایک ذریعہ رہ جاتا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے کہنا یا ہم رائے آممہ کو ہموار کرنے کے لیے کچھ اور ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بولٹ کا رستہ بند کر دیں کہ بولٹ والا کام یہاں پاسبل نہیں ہے لیکن رائے آممہ کو ہموار کر کے کوئی پریشرائز کر کے کیا وہ ذریعہ بھی اختیار کیے میں بھی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں ہی گا نہیں آسیب بھائی ایک تو انقلاب کا سوئی ایک راستہ نہیں ہے دنیا میں بہت سارے تجربات ہو گئے افغانستان کا ایک تجربہ ہے ایران کا ایک تجربہ ہے تیونس کا ایک تجربہ ہے خود پاکستان کا وجود میں آنا قادعظم محمد علی جنہ کی قیادت میں یہ خود بھی ایک تجربہ ہے آج بھی اسی طرح یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ایک بات تو توشدہ ہے کہ پاکستان میں مسلح انقلاب اور بندوق کی ذریعے کوئی کوشش کرنا یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے انقلاب کا اصلاح کا ذریعہ نہیں بنتا ہے انہیں یہی راستہ اپنایا اس بندوق کی وجہ سے خود ان کی ذات ان کی تنظیم اور مقاصد بھی پیچھے ہٹے ختم ہو گئے اور جو لوگ اس راستے پہ چلنے کے کوشش بھی کرتے تھے اور شاید اخلاص کے ساتھ کرتے تھے ان کوشش ان کی نتیجے میں خود انہی علاقوں میں مدارس بن ہو گئے مساجد میں جانا مشکل ہو گیا داڑی اور پگڑی اور دین اور مذہب کے حوالے سے لوگوں میں ترہ ترہ کی سوالات پیدا ہو گئے اس لیے اس باپ کو ہم بند کرتے ہیں اب بات رہ گئی آپ کی یہی کہ کیا الیکشن کے لاؤر کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت سارے راستے کل سکتے ہیں لیکن جو بھی راستہ ہو اگر ریامہ آپ کے پش پہ نہ ہو ٹھیک ہے تو صرف ڈھنڈے کے ذریعے پر اس کے لئے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی فوجی انقلاب آ جائے اور اس کی ذریعے کام ہو تو یہ بھی ہم نے زیاءاللخ صاحب کے دور میں دیکھا کہ وہ ایک جنرل تھے اس کے لئے حالات بھی فیوریبل تھے اس نے استلاحات بھی وہی دینی استعمال کیے لیکن اس کے بوجود بھی معاشرے میں کوئی انقلاب نہیں آیا اس لئے کہ اس کے پش پہ رایامہ نہیں تھی اس کے پش پر منظم تنظیم یا کوئی جماعت نہیں تھی اس کے پش پر ایک منظم تربیہ تھی آپتہ لوگ نہیں تھے لہٰذا انہوں نے پرانے مسلم لیگیوں کو اکٹا کر کے یا پیپل پارٹی کے لوگوں کو اکٹا کر کے یا امکو ام کو اکٹا کر کے وہی معجون مراقب بنا کر اس بنیاد پر انہیں ایک امارت کڑی کی جو ان کے اپدے اقتدار کے لئے کوئی دس سال ہم بات کی سر رائے آممہ کو ہموار کرنے کے لئے آپ کے خیال میں اس وقت جماعت کیا کیا پلیٹفرم مستمع گئے دیکھیں الیکشن ایک کیمپین ہے رائے آممہ ہموار کرنے کے لئے بہت بڑا ٹول آپ کے پاس خدمت خلقہ ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ اور اس کے علاوہ ان دنوں ہم نے ایک مہم شروع کی جس کو ہم نے دستک مہم کا نام دیا ہے دستک دستک مہم اور اس کا کنسپٹ یہی ہے کہ ہر دروازے پر دستک دے کر اس کو یہی پیغام پہنچانا ہے کہ پاکستان کی بقا پاکستان کی ترقی لوگوں کی روٹی لیے روٹی کپڑا اور مکان اور عادل اور انصاب کی زمانت صرف اسلامی نظام جو پاکستان کا نظریہ ہے جس کے لئے پاکستان بنا ہے تو یہ دستک مہم ہم نے شروع کی ہے اور اس میں ہم باقیدہ فارم بھی فرو کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل بنیادوں پر مہم چلا رہے ہیں اور فرڈ ٹو فرڈ مل کر بھی یہ کام کر رہے ہیں تو اس وقت تو ہم نے دستک مہم شروع کیے اس کے علاوہ اجتماعات کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں لیکن بنیادی کام یہی ہے کہ میڈیا کی ذریعے بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ دستک مہم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہر گھر پر ایک بار اتماع میں حجت کی جائے دستک مہم جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کیا حدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بنیادی حدف یہی ہے کہ ایک تو پر کو احساس دلاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے نمبر ایک دوسرے یہ احساس دلاتے ہیں کہ ملک اس وقت جن مشکلات میں ہیں اس نے نکلنے کا راستہ کیا ہے نمبر دو تیسری یہ بات ہے کہ ان حالات میں آپ کا ووٹ اس کی بڑی اہمیت ہے توپ سے اور ٹینک سے زیادہ آپ کا ووٹ یہ آپ کی تقدیر ہے یہ آپ کا مستقبل ہے لہٰذا آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اس نظام کو چینج کر لیں نظام کو چینج کر کے آپ اپنے ایندہ نسلوں کے لیے ایک اسلامی خوشحال عدل اور انصاف مبنی پاکستان بنا سکتے ہیں تو ہم اس میں ووٹ بھی مانگتے ہیں سپورٹ بھی مانگتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو مقامی مسجد سے جوڑنے لوگوں کو مقامی درس قرآن میں آنے اور جو جماعت اسلامی کا ایک وسیع پروگرام ہے فرد کو دیکھ کر ان سے بات کرتے ہیں کسی فرد کا مزاج ہوتا ہے کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اس کو پھر الخدمت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کوئی فرد ہوتا ہے کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں اس کو ہم اپنے تعلیم کے نظام سے جوڑنا چاہتے ہیں کوئی فرد ہے ڈاکٹر ہے اس کو ہم اپنے ہسپیٹلز کے نظام سے جوڑیں گے ورنہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات میں ایک انقلاب برپا کر لے تو اگر آپ ٹیک ہو جائے تو بھی معاشرے میں کم اس کے میں ایک آدمی تو ٹیک ہوگی ٹیک ہوگی اجسر ایک شکوا وہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی جاری بات ہے ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور ایک تعلق رہا والد صاحب جماعت کے جو ہے وہ رکن رہے ہیں اب ہم ہمارے ذہن میں ایک دینی ٹھیٹ دینی جماعت کا ایک کانسپٹ ہے جماعت اسلامی کے لیے بھی لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یا جو مروجہ طریقے ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ان کو حاصل اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی جو دین کے معاملات ہیں ان پر کمپرومائز کیا گیا میں اس میں سرے فرض رکھوں گا کہ موسیقی کا موسیق کا استعمال پھر اسی طرح مکس گیدرنگ سپیشلی کراچی کے معاملات میں تو سٹیج پہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین سیلیورٹیز کو بھی بلایا ہوا ہے اور کراچی کی لیڈرشپ بھی کھڑی ہوئی ہے تو ایک دینی جماعت کے اندر یہ ایک ڈینٹ کیوں پڑھ رہا ہے کہ یہ جو جس چیزوں کے قرآن اور جو پردے کے اوپر مورانہ محدودی کی کتاب ہے اور بہت چھو رہا ہے افاق کتاب ہے اسی طرح موسیقی کے حوالے سے بھی بالکل اس بارے میں ہے کہ کم از کم یہ اس طرح اس پلیٹ فارم کے حوالے سے اس کے حلال اور حرام کے ہونے کے بارے میں تو بحث ہو سکتی لیکن اس کے مشکوک ہونے کے حوالے سے کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی ان کا جماعت کے افیشل پلیٹ فارم سے ہونا میرے لیے جو کہ جسے ایک جماعت کو جو ایک دینی جماعت کے طور پر دیکھتا ہے اس کے لیے یہ ایک سوال یا نشان پیدا کرتا ہے ایسا کیوں ہوا اور کیا ایسا ہوتا رہے گا میں تو چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ لوگ آ جائیں یہ اداکار یہ فنکار اور ہمارے پروگرام میں شرکت کر لیں اور ان کی تربیت ہو ہمارے مساجد میں آ جائیں ہمارے درستی قرآن میں آ جائیں بلکل ٹھیک اگر آپ حج پر لوگوں کو جاتے ہیں تو ایسی لوگ جاتے ہیں کہ اپنے اصلاح کے لیے وہاں جاتے ہیں اگر آپ نے میقات پر پابندی لگا دی کہ یہاں سے آگے کوئی گنانگار نہیں جا سکتا ہے تو کون حرم میں جائے گا اس لیے ہمارے اجتماعات میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور بدل جاتے ہیں انقلاب آتا ہے ہم ان کو ہاتھ میں اللہ کی کتاب تمہ دیتے ہیں ہم ان کو فکر آخرت کی طرف بلاتے ہیں ہم ان کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ چینج ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بات کرلوں ہمارے کتنے ایسی قیادت میں لوگ ہیں جو جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ میں نہیں تھے مخالب خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن جیسے ہی آگئے وہ بدل گئے اور بالاخر قیادت کے منصب تک پہنچ گئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ موسیقی ہے یعنی اس میں ہم کوئی بحث میں نہیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ میں عمومی طور پر پکھی مسائل پر بات نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ ایک گاؤں میں اگر دون مفتی ہے اور ایک مسئلہ آپ ان سے پوچھے تو ایک کے رائے کو چھوتی ہے دوسری کے رائے کو چھوتی ہے ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ ہم اس میں ازی ہے کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے نماز پڑھی کسی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی شاپی ہو ہنبلی ہو ہنفی ہو ہر مسجد میں جائیں نماز پڑھے ان فقی اختلاف بزاعت خود ایک علمی بات ہے تقسیم کا ذریعہ نئی بننا چاہیے لڑنے کا ذریعہ نئی بننا چاہیے ایک علمی بات ہے موسیقی کے بارے میں ہمارے کلیر ہیں اگر میں صاحب آپ سے بات کرلوں کہ جماعت اسلامی کے مرکز سے ایک سرکولر گیا ہے کہ ہمارے پروگرام میں موسیقی نہیں ہونی چاہیے اب گیا ہے پہلے سے بھی ہے دوبارہ بھی گیا ہے جس طرح آپ نے سوال کی قیم جماعت کی طرف سے عموماً سرکولر جاری ہوتا ہے اور اس میں کلیر ہدایت کی کہ ہمارے پروگراموں میں کسی قسم کی موسیقی نہیں ہونی چاہیے دب کے بارے میں علماء کرام کے درمیان وہ باعث ہے کہ اس زمانے میں کونسا دب اس زمانے میں کونسا دب کتنا جائز کتنا ناجائز لیکن بارے لیکن ایک اصولی موقع تو یہی ہے کہ موسیقی نہ ہو اچھا اس میں دیکھیں آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بات کو کسی اور طرف آپ نے مور دیا وہ یہ تھا کہ جب اداکاراؤں کو آپ سٹیج پر بلائیں گے تو آپ ان کو ایک پبلک فگر اور قابل تقلید فگر کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ سٹیج پر کھڑی ہیں ایک دینی جماعت کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ان اداکاراؤں کو بلا کر سٹیج پر کھڑا کریں دیکھیں وہ آئیں خواتین کے حلقے میں آئیں قرآن سیکھیں قرآن پڑھیں قرآن کی عالمہ بن جائیں مدرسہ بن جائیں فہول مطلوب لیکن اس طرح ان کو شو پیس بنا کے کھڑا کرنا سٹیج کے اوپر پیارے بھائیں اگر یہ خواتین آپ کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ یہ جہنم کا اندن بنے بس بلکل نہیں سٹیج پر لگے کھڑا کرنا میرے پاس آتے ہیں انصورہ بہن آپ دوپٹہ استعمال کرنا چاہیں گے اگر سر پر دوپٹہ رہا کے بہت اچھی بات ہے آتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں میں آخر میں ان کو کوئی پردہ کتاب دیتا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ دیتا ہوں اور ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ جو دندار لوگ ہوتے ہیں یہ آپ سے نپرت نہیں کرتے ہیں کرنی بھی نہیں چاہیے یہ آپ کے خیرخواہ ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ آپ اچھی بیٹی بن جائیں آپ بہترین بیوی بن جائیں آپ ماں بن جائیں آپ گھر کا ملکہ ہو اور اس فریم ورک میں رہے جو اللہ نے اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سے زیادہ کوئی عورت پر میرابان نہیں میں صرف یہ ارز کروں گا کہ یہ سرکلر بھی جاری کر دیں کہ ایسا سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے خواتین کی اپنے پروگراموں میں ہو آئے ہیں اگر کہیں ہوا بھی ہے آپ یقین کر لیں جماعت اسلامی نے سو بار اس کو چکیا ہوگا لیکن میں یہ آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ ہمارے ان لوگوں کو جن کو آپ اداکار فنکار کہتے ہیں نا جی ان کو دعوت پہنچانی کی ضرورت ہے دعوت پہنچانا ہے ان کو پیغام پہنچانی کی ضرورت ہے ان کو پروگراموں میں بلانے کی ضرورت ہے اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے جماعت اسلامی نے اس کو چکیا ہے بات کی ہے احساس دلایا ہے لیکن جو ہمارے بارے میں تصور ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس نہ میں جا سکتا ہوں نہ بات کر سکتا ہوں نہ پوچھ سکتا ہوں نہ اپنا مسئل ان کے ساتھ یہ بھی دکے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی بشمار درد تکلیف ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا آپ ان کو مجبور کریں گے کہ وہ کسی اور کے پاس جائیں گے وہ ان کو سیدھا راستہ نہیں بتائیں گے اس لیے جتنے بھی دینی لوگ ہیں میں تو سب کو یہی توجہ دیتا ہوں کہ وہ باداروں میں لوگوں سے ملے میں نے سید خطب شہید کے بارے میں آنٹوی کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ تو سینما حال کے دروازے پہ کڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں یہاں جانا چاہیے اس میں بہت اچھے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں سینما حال کے باہر اور اندر بھی جا کر آپ کو بولنے کا موقع ملے نا جی آپ کو جا کر بولنا چاہیے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کس طرف آپ جا رہے ہیں چلیں ٹھیک اس لئے یہ آقاس کا ملہ ہے نا جو اس کا نام آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ میلوں میں کیا ہوتا تھا وہ میلوں میں کوئی ناتخانی تو نہیں ہوتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جا کر دعوت دیتے تھے ہمیں بھی جانا چاہیے اور دعوت دینا چاہیے میں اس میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا پوائنٹ آپ سمجھ چکے جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ تھوڑا سٹیج پر بلا کر اس طرح کرنے سے ایک میسیج اور جاتا ہے اچھا اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کو کیسا پائے آیا ان کو سنات ان کی جو خدمت قرآنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی وہ اور پھر جو اقامت دین کا معاملہ اور سب نے اس فکر کو بھی اٹھایا اس حوالے سے آپ نے کیا استفادہ کیا اور آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے دیکھیں اختصار کے ساتھ ایک تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہوں نے خاص کر جو تکاریر کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نئی نسل کے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہے ہر موضوع پر اس نے بات کی ہے اور میں منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان تکاریر کو محفوظ بھی رکھا ہے تحریر کی صورت میں بھی موجود ہے تقریر کی صورت میں بھی موجود ہے سوشل میڈیا بھی بھی موجود ہے اور اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے باقی چونکہ ان کا اٹھان ہی ابتدائی سے اسلامی تحریک اور جماع اسلامی کے ساتھ ہی ہے تو اے سچ کوئی فکری اختلاف میں نہیں پاتا ہوں سوائے ایک دو تدبیر والی چیزوں کا منزل اقامت دین کے حوالے سے ایک کلیر موقف دین کے غلبے کے حوالے سے ایک اجتماعی انقلاب کے حوالے سے اور بلکل ان نے کلیر کیا ہے کہ جو دشمن ہے اس نے اسلام کو دوئی سو میں تقسیم کیا ہے ایک کے ساتھ تو ان کا اتفاق ہے دوسرے کے ساتھ اس کا اختلاف جو اسلام کا یہ تصور ہے کہ یہ ایک مذہب ہے تو نماز روزہ حج زکاة نکاح تو یہ ان کو بھی قبول ہے یہی وجہ ہے کہ مغرب میں آپ لوگ چرچ خریدے مسجد بنا لے وہ اعتراض نہیں کرتے سینی گوگ خریدے اعتراض نہیں کرتا ہے شراب خانہ خرید کر اس میں مسجد بنا لے ترہ ملکہ خدا آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قید جیلوں میں آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جو قیدی مسلمان ہوتا ہے اس میں ڈسپلن آتا ہے وہ نشاور چیزوں کو چھوڑتا ہے وہ اچھا انسان بن جاتا ہے تو یہ اتنا اسلام اس کو قبول ہے اگر آپ کو یاد ہو یہاں انگریز نے بھی قبضہ کیا تھا انڈیا پر شام پر پرانسیسیوں نے قبضہ کیا مصر پر بھی برطانیہ نے قبضہ کیا ولندیزیوں نے انڈینویشیا پر قبضہ کیا تو ان استعماری طاقتوں نے آ کر ہماری نماز کو نہیں چھوڑا روزے کو نہیں چھوڑا حج کو نہیں چھڑا اور شادی بیاء اور ان چیزوں کو بلکل انہوں نے نہیں چھڑا حتیٰ کہ وراست کی قانون میں بھی انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی کہ یہ آپ کا مذہب ہے اس کو چلاو انہوں نے جس چیز کو اپنے لئے چیلنج سمجھاؤ یہ ہے کہ سیاسی اسلام نہ ہو اجتماعیت میں اسلام نہ ہو معیشت میں اسلام نہ ہو اور عدالتوں میں اسلام نہ ہو یعنی جو اسلام کا مدنی تصور ہے مدنی ہے اور پھر خلافت کا کہ یہ حاکمیت نہ ہو حاکمیت یہاں ہماری ہو ان الحکم اللہ اللہ کا حکم نہ چلے حکم ہمارا چلے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے تیخانوں میں بیٹھ کر آپ جو کچھ بھی کرتے تو یہی بنیادی پکر ہے سید مدود رحمت اللہ علیہ کا اور ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کا دونوں نے اسلامی نظام کی بات کی اقامت دین کی بات کی اور یہی وجہ ہے کہ دونوں دنیا سے رہلت بھی کر گئے دونوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں ہم دونوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا درمیان میں یہی کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے انقلاب چاہیے اور پریشر گروپ بنایا جائے اور پریشر کے نظام تو ٹھیک ہے ان کا ایک فکر تھا لیکن اس کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہے اس نے اچھی نیت سے ایک راستہ اختیار کیا اور یہی وجہ ہے کہ سید مدود رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی ان پر منپی کمنٹس نہیں کی نہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کبھی سید مدود رحمت اللہ علیہ کے کام کے بارے میں کوئی منپی کمنٹس کی بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو یہی بتایا کہ استعمار کے جانے کے بعد یہی انڈونیشیا میں معشومی پارٹی تھی ادھر جماعت اسلامی تھی ایران میں بھی کوئی پارٹی تھی تیونس میں کوئی پارٹی تھی ان تحریکوں نے اسلام کی اجتماعی نظام کی وقالت کی ترجمانی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بیست مجموعی ان کی تحریک ہر لحاظ سے قابل قدر ہے تنظیم اسلامی کے حوالے سے میں صرف پوچھنا چاہوں گا کہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کے جو فکر ہے اس کو لے کر چل رہی ہے اور ڈاکٹر سار احمد صاحب جو ہے وہ جماعت کے کے ساتھ منسلک رہی ہیں آج تنظیم اسلامی کے ساتھ آپ تعاون کیا سمجھتے ہیں یا تنظیم اسلامی سے کیا سمجھتے ہیں کہ تعاون آپ کو بلد چاہیے دیکھیں یہ بھی جو سوال ہے نا اس کا جواب ڈاکٹر سار صاحب نے اچھا دیا ہے اور اس نے پرمایا تھا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام تحریک کسی ایک تنظیم میں شامل ہو جائے لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کے درمیان ہم آہنگی ہو ڈسکشن ہو اٹنا بیٹنا ہو قومی اجتماعی امت کے مسائل پر ایک موقع ہو اور یہ دنیا میں سویڈن میں قرآن کریم کو جس طرح جلایا گیا ہے تو اب بنگلدیش کی جماعت تو اپنی جماعت ہے انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹ جماعت ہے ملیشہ کی اپنے ہیں سری لنکا میں اپنی ہے لبنان میں اپنی جماعت ہے ترکی میں اپنی جماعت ہے دستور الاہدہ تنظیم الاہدہ زبان الاہدہ کلچر الاہدہ لیکن مقصد یہ ہے ہم نے ان کے ساتھ بات کی کہ کل مل کر احتجاج کرتے سب نے لبیک کہا ویلکم کہا ہماری اس تجویز کو سپورٹ کیا تو اس طرح آپس میں روابط میں اضافہ ہو اور اٹھنے بیٹھنے سے ایک دوسری کو سمجھنے کے مزید مواقع ملتے ہیں یعنی کہ تعاونوا على البرری والتقوی ولا تعاونوا اسم والعضوان یہ والی صورت حال ہونی چاہیے یقین جزاک اللہ جناب بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سرائل حق صاحب امیر جماعت اسلامی آپ نے وقت دیا اور اس بات کی کھلی اجازت دی کہ جو چاہو پوچھو یقین تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ نشست جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہو اور اس سے کوئی اللہ تعالیٰ خیر برامت کرے اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ شفقت فرمائیں گے اور ہمیں وقت دیں گے اس محمد میں انشاءاللہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام ٹاک ڈیفرنٹ کے نام سے یہ پروگرام ہے یہ پروگرام سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوگا اس میں آپ اپنی جو کمنٹس ہیں اپنی رائے ہیں وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ کسی اور اسی سیشن میں ہم کسی اور صاحب کو بھی دعوت دیں اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے یاد دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ